جی سیگمنٹ فرائیڈ کی سائیکو سیکشوال تھیری جو ہے اس کو سیگمنٹ فرائیڈ نے مختلف فیزز مختلف سیگمنٹ اور مختلف پارٹس میں ایکسپلین کیا ہے اور جو مین اس کا جو کونسپٹ ہے اس میں جو پلائیر ہے اس کو بڑی امپورٹنس ہے اس فرائیڈ کی تھیری کے اندر ہے پلائیر جو ہے وہ کہتا ہے جی وہ جو ایک بائیلوجیکل ارجز ہیں اس کی فلفیلمنٹ کو پلائیر کہتا ہے دوسرا جو سیکشوال پلائیر ہے وہ اس کی بات کرتا ہے کہ یہ جو دو ڈرائیوز ہیں یا ارجز ہیں یا فورسز ہیں ان کی جو فلفیلمنٹ ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک بیلنس لاتی ہے اور اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن لاتی ہے تو اس نے جو اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے اس نے پرسنیلیٹی کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس میں ٹوپوگرافیکل اسپیکس آف مائن ہیں اور ڈائنمک اسپیکس آف مائن ہیں اب ٹوپوگرافیکل اسپیکس آف مائن میں فرائیڈ has divided the structure of mind into three levels اچھا اس میں جو three levels ہیں سب سے پہلے اس نے کہا جی consciousness کی وہ بات کر رہا ہے اب consciousness سے اس کی مراد یہ ہے present یعنی presently جو mind سوچ رہا ہوتا ہے presently جو mind messages receive کر رہا ہوتا ہے presently جو اس کی thinking چل رہی ہوتی ہے presently جو ہے وہ act کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے conscious یعنی ہم اپنے consciousness کے ساتھ جو بھی چیزیں observe کر رہے ہیں اپنے environment میں سے اس کے مطابق ہم آگے سے react کر رہے ہیں تو اس کو اس نے کہا جی یہ consciousness ہے پھر اس نے کہا کہ pre-conscious اور sub-conscious اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو جیسے جیسے بچہ اپنی age کے ساتھ grow کرتا جائے گا اس کی جو memories ہیں اس کے جو experiences ہیں اس کی جو observations ہیں وہ ساری کی ساری پیچھے اس کے store میں room میں جمع ہوتی جا رہی ہیں اب bad یا good experiences bad یا good memories جو ہیں یہ ساری کی ساری subconsciousness جس کو ہم store room کہتے ہیں وہاں بے جمع ہوتی جاتی ہیں اور جو presently بھی وہ face کر رہا ہے وہ short term اور long term memory کا جو concept ہے کہ long term memory جو ہے ہماری کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم سب چیزوں کو تو ایک وقت میں یاد نہیں کر سکتے تو وہ ساری ہماری جو ہے وہ کچھ long term میں چلی جاتی ہیں memories اور کچھ ہماری short term memory ہے جس کو فوری ہم نے recall کرنا ہوتا ہے اچھا جسے کسی کا نام ہے یا کسی کو دیکھتے ہی آپ کو یاد آ جاتی ہے آپ کا جو اکس جس کے ساتھ آپ ملتے ہیں وہ فوری ہمیں یاد آتے ہیں جس کو بہت عرصے سے نہیں ملے وہ ہماری long term memory میں چلا جاتا ہے اب یہاں یہ فرائیڈ نے کہا کہ جو subconscious ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارا store room ہے تو childhood experiences اور childhood سے لے کے اب تک کی جو بھی اس کی age ہے وہ ساری کے ساری experiences اس کے subconsciousness میں store ہوتے جاتے ہیں تو اس لئے جیسے جیسے بچہ میچور ہوتا ہے وہ اپنے اس subconsciousness یا اس store room میں سے memories لے کے آتا ہے اگر ایک شخص کو وہ دس سال کے بعد دیکھتا ہے تو دس سال پہلے جو اس لوگ اس person نے اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک دم سے بچے کو چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں وہ ہمارے subconsciousness میں سے ساری memories جو ہیں وہ ہمارے present میں سامنے آ جاتی ہیں اس وجہ سے جو ہے انسان کو چیزیں یاد آتی ہیں کیونکہ اس کے store room میں جو وہ دیکھتا ہے جو experience کرتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس person کی تصویر دیکھنے سے اس person سے ملنے سے یا اس کی کوئی بات یا اس کا نام لینے سے ہی بچے کو تمام چیزیں جو ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں اور وہ فورن سے recall جو ہے اس کو آ جاتا ہے subconsciousness سے اچھا تیسے نمبر پہ unconsciousness کی وہ بات کر رہا ہے فرائٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک mind کا part بڑا important ہے unconsciousness جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بعض اوقات ہمارے اندر drives اور urges ایسی آتی ہیں اب جیسے بھوک لگی ہے تو اب کچھ بھی سامنے پڑا ہے تو بعض اوقات ہم اپنی اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے unconsciously اٹھا لیتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا taste کیسا ہے ہمیں نہیں پتا کہ جو باسی ہے یا fresh ہے بھوک اتنی شدید تھی کہ ہم نے unconsciously ایک کام کر لیا تو اسی طرح ہم ساری زندگی میں unconsciously بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا ارادہ جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہوتا لیکن ہم unconscious mind جو ہے ہمارا وہ بھی active ہوتا ہے اور ساری زندگی سوچ سمجھ کے ہم نے جو کام کیے ہوتے ہیں وہ consciousness کے ساتھ ہیں لیکن unconsciously جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ unconsciously بھی دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں کرنے کے لرن کرتے ہیں جیسے دیکھیں نا ایک trial and error ہے اب ساری زندگی آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ exact key ہے ایک lock کی ہم نے اسی کو لگانا ہے اور ہم نے enter ہونا ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے جس پہ آپ try کرتے ہیں جس پہ آپ جو ہے وہ uncertain ہوتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو جو ہے وہ ایک try کر کے لرن کرنا چاہ رہے ہیں تو اچانک سے آپ کے سامنے ایک surprise آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آگئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تین parts جو ہیں mind کے وہ یہ ہیں پھر اس نے کہا dynamic aspect of mind کیا ہے dynamic aspect of mind جو ہے اس کے بھی اس نے تین حصے بتایا ہیں جس کو id کہہ رہا ہے وہ اب id ہے جی it is the basic part of the personality that is called id اور id جو ہے یہ immoral part ہے personality کا جو کہ it exists at birth and which contains all of the basic biological drives related to hunger, sex, aggression and irrational impulses id جو ہے یہ ان تمام biological urges کو explain کر رہی ہے جس میں بھوک اور regression regression بھی تو uncontrollable ہوتا ہے نا اگر آپ اپنی jeans میں لے کے آئے ہیں یا پھر آپ اپنے environment سے لیا ہے تو آپ کوئی دم سے غصہ آ جاتا ہے آپ اس کو control نہیں کرواتے تو یہ وہ ساری چیزیں impulses ہیں جو ہمیں ہمیں drive کرتی ہیں کہ ہم وہ act کر دیں بغیر سوچے سمجھے تو id جو ہے یہ اپنی satisfaction چاہتی ہے ان تمام خواہشات کو پوری کر کے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر پہ جو وہ part ہے وہ ego ہے ego جو ہے یہ balance کرتی ہے desire جو id کی ہے جو اس کی biological urges ہیں اور ساتھ ہی جو realities ہیں کہ بھئی نہیں مجھے بھوک تو لگی ہے لیکن مجھے یہ چوری کر کے نہیں کھانا چاہیے اگر کوئی سامنے نہیں دیکھ رہا تو مجھے تھوڑا wait کرنا چاہیے اور کسی کو آلنے دینا چاہیے پھر مجھے کھانا چاہیے تو جو ego ہے یہ آپ کو ذرا ایک reality بتاتی ہے کہ آپ کو بھوک تو ضرور لگی ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ جس طریقے سے مرضی اپنی بھوک کو حتم کر لیں بلکہ اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو plan کرنا چاہیے تھوڑا سا آپ کو wisely سوچ کے جو ہے وہ اس کو آگے دیکھے چلنا چاہیے تیسر نمبر پہ سپر ایگو ہے جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں سپر ایگو جو ہے یہ moral part ہے personality کا اور اس کے بھی دو parts ہیں جی ایک ideal ہے اور ایک conscience ہے ideal کا مطلب ہے جو ہم ساری norms ethics اور morality سیکھتے ہیں اپنے parents سے اور teachers سے اور society سے اور ہمیں پتا ہے کہ ایسے کریں گے تو یہ بہت بری بات ہے ایسے کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں یہ ideal part ہے اگر ہم ideally ان ساری چیزوں کو follow کریں تو پھر ہماری personality جو ہے وہ ideal ہوتی ہے دوسرا ہے conscious conscious بھی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے اچھا کام کیا تو تمہیں یہ reward ملے گا اگر چوری کر کے کھاؤ گے چوری کرو گے یا in lawful طریقے سے کوئی چیزا ان کرو گے تو وہ تمہارے لئے اس طرح سے بری ہوگی تو ہم رک جاتے ہیں وہ کام کرنے سے جو اس کا کام ہے سوپر ایگو کا یہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے برے کام کرنے سے رک جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرا زمین اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کام کروں تو سوپر ایگو جو ہے یہ ہمیشہ بیلنس کرتی ہے وہ ارجز جس میں ہم کہتے ہیں بھوک لگی ہے تو جہاں سے مرضی اٹھا کے کھا لیں اگر سیکشوال پلئیر ہے تو جس طریقے سے lawful ہے یا in lawful ہے ہم اس کی gratification چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارا ضمین بتاتا ہے کہ یہ religiously جو ہے وہ lawful نہیں ہے یا religiously lawful ہے اس لئے اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا societally یہ lawful ہے یا نہیں lawful تو اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ چیز جو ہے mind کی pride کہتا ہے کہ یہ ہمیں ہماری personality کو develop پڑتی ہے موسیقی